اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تب دو ساتھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و دون رستی اطاق کرے جو رضا آج ہم بنائیں گے بیف کے سمو سے فیروزن طریقے سے آپ بنا کر ایک مہینے تک کیسے استعمال کر سکتے ہیں بالکل زبردست کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا زبردست قسم سے بنائیں گے جو اس کی راز ہیں وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بہت اچھے طریقے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو کلو پیاز جو ہے وہ ہم نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لی ہے اور اس کا پانی ہم نے خوشہ کر لیا بالکل ڈرائی کر لیا ہے بالکل خوشہ کر لیا ہے صحیح ہے جو چیزیں اس میں شامل ہوگی انشاءاللہ وہی آپ کو بتائیں گے اور یہاں پہ ہم نے لیں گے ڈیڑھ کلو کیما یہ ڈیڑھ کلو کیما ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے واج کر کے اوبالا ہے اور صرف اس میں ہم نے صرف دو چمچ نمک شامل کیا ہے اور کچھ بھی نہیں شامل کیا ادرکل سن بھی نہیں شامل کیا بلکل بھی صرف ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے تو یاد رہے کہ کیما اتنا مشکل نہیں ہے اوبالنا اور اوبال کے اس کو پانی خوشہ کرنے اتنا مشکل نہیں اس کو آپ تین سے چار دو جوش دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو نکال سکتے ہیں یہاں پہ ہم استعمال کریں گے چار چمچ گرینڈ کیا ہوا دھنیا خوشک دھنیا جو ہے یہ ہم نے استعمال کیا ہے اور چار چمچ ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ زیرہ وہ بھی ہم نے کٹر کیا ہوا ہے بلکل یعنی کہ پودر نہیں بنا ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل چھوٹے چھوٹے زیرے کے دانے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی زبردست طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل زبردست سمو صاحب کا جو ہے وہ ذائقہ بھی چینج نہیں کرے گا بلکل اچھا رہے گا اور دو چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے گرم مسالہ ٹھیک ہے یہ ریسپی جو ہے بہت ہی کمال کی ہے ویڈیو کو ضرور دیکھیں لائک کرو سبسکرائب کریں تو یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ کورما مسالہ اور کوٹیوی مرچ ہم اس میں شامل کر دیں گے چار چمچ ٹھیک ہے اور حلدی پوٹر شامل کر دیں گے ہم دو چمچ اور یہاں بھی ہم اس میں شامل کریں گے تندوری مسالہ ایک چمچ اور قصوری میتھی چار چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ہرے مرچیں سو گرام اس کو بریق ہم نے کاٹ لیا ہے کاٹ کے اس میں شامل کر دیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بلکل سموسے میں آپ کا جو ہے ٹیسٹ بلکل زبردست آئے گا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا وہی ٹیسٹ رہے گا اچھے طریقے سے نمک ہم اس میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ نمک ہم نے کیمہ میں شامل کر دیا تو جو رول پٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی سموسے پٹی رول پٹی اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو نمک کا لیول جو ہے وہ برابر ہو جائے گا اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو مثال ہم جو ہے ہم نے ریڈی کر لیا وہ اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح ماشاءاللہ اس کی لوگ بھی بہت پیاری آئے گی اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسیبی میں اگر آپ کم بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہاف کر لیں اگر آپ ایک کلو پیاز میں بنانا چاہتے ہیں تو تین پاو آپ کیمہ کر لیں بیف کا کیمہ ہے یہ بڑا کیمہ ہے بہت اچھے طریقے سے سافت ستھرا آپ کو یہ ریسیبی اچھی لگ دی ہے تو آپ نے ہمیں اپنی ریسی اگاہ ضرور کرنا ہے ایک پیارا سا کمنٹ کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی یا نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو جلد جلد مل سکے تو ماشاءاللہ مراج جو ہے مسالہ وکیمہ کا وہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے رول پٹی لیا ہم اس کے کاٹیں گے اس کو تقریباً اس کے تین پیس بنائیں گے سموسے کے لیے آپ بیکری سٹور سے آپ یہ رول پٹی لے کے آئے اور اس کو تین سمیں کاٹ دیں اس طریقے سے جسے میں آپ کو سامنے یہ کاٹ ہوں اسی طریقے سے آپ نے پٹی کاٹ لینی ہے کیمے کی اور بہت ہی اچھے اور بہت ہی چبردست سموسے ہمارے ریڈی ہونے والے وہ اچھی سے اچھی ہم آپ کے لئے کرتے ہیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور اچھے اچھی ریسپیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بلاند ہوتا رہے اور آپ کو بھی اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہے یہ تو یہ پٹی ہمارے تھوڑی سی بڑی ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ لیں گے تاکہ بات میں سموسہ وہ صفائی کے ساتھ آئے تاکہ اس کے کونے آگے پیچھے نہ ہو اس طریقے سے آپ نے یہ بلکل پٹی جو ہے ریڈی کہہ لینی ہے اس کے بعد کیمے کا سموسہ ایک مثالہ رکھ کے بھی آپ بنا سکتے ہیں مثالہ رکھ کے اس کا کونہ ہم دبائیں گے تو اس کی نوک بن جائے گی اسی طرف ہم نے میدہ کی لئی بنا کے رکھی ہوئی ہے اس میں ہمیں کو تبسوار لگاتے جائیں گے اس سے یہ سموسہ کھولتا نہیں یہ ایک طریقہ ہو گیا اب میں دوسرے طریقے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر وہ احسان لگے تو اس طریقے سے آپ بنا لیں اگر یہ احسان لگے تو اس طریقے سے بنا لیں تو سب سے پہلے ایک پٹی لیں گے اس کے اندر ایک چوٹی پٹی لگائیں گے اور ایک کونہ دبا کے دوسرے کونے کے ساتھ ملا کے تھوڑا سا لمبائی میں رکھیں گے ایک اس کی ایک کوپی نمہ بن جائے گا مثال اس کے اندر شفٹ کر دیں گے اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہم نے سموزیں جو ہیں وہ سارے ریڈی کر لینے دیکھونے بلکل اس کے بند ہیں ملکل ذرا سے بھی اس میں سوراخ نہیں بلکل کونے اس کے تینوں کونے بندوں نے چاہیے تاکہ اس کے گھی اندر نہ جائے تو ماشاءاللہ کیم ہے جو ہم نے سموز سارے یہاں پر ریڈی کر لی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نہمے اپنی راست کا ضرور کرنا لائک اور سبسکرائب کرنا اور سموزوں کو سیف کر کے آپ نے رکھنا ہے تو انشاءاللہ سموزے خراب نہیں ہوگئے نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب